موسیقی ہمارے پری بائی بیانوں کوئی شمسی کے نام سے ہم نمشکار اور آج کے بائی بیل وچن کے وچن کے لئے آپ سب اکم سواگر کرتے ہیں آئیے پراتنا کریں گے پیارے پیدا پرمیشور پرمیشور کے آنکھیں درمی پر لگی رہتی ہے اور پرمیشور کے کھان ان کے دعاوں کے لئے کھلا ہوا ہے آب ہی تیری سرین وچن سنتے ہیں پرابو لیکن ہر ایک کے دعاوں کے لئے اپنے کھان لگا دے وہ وچن کے لئے تیرے اپنے کھان لگاتے ہیں تو ان کے دعاوں کے پراتاؤں کے لئے کھان لگا دے انہیں آشش کر ایشور مجھے کی نام سے مانگتے ہیں پیدا آمین آمین پہلا شامل پہلا دیا ہے اپرائیم کے پہاڑی دیش کے رامہ تائم سوپیم نگر کا نیواسی الکانہ نامک ایک پروش تھا وہ اپرائیم ہی تھا اور سوپ کے پتر توہو کا پرپو تھا ایلیو کا پو تھا اور یہ رہو ہم کا پتر تھا اس کے دو پتنیاں تھی ایک کا نام حنہ اور دوسری کا نام پنینہ تھا پنینہ کے تو باالک ہوئے پر تو حنہ کے کوئی باالک نہ ہوا وہ پرش پرتی ورش اپنے نگر سے سیناؤں کے اہوہ کو دنڈبت کرنے اور میل بلی چڑھانے کے لیے شیروں میں جاتا تھا وہاں ہوپنی اور پینہاس نامک ایلی کے دو نو پتر رہتے تھے جو اہوہ کے یاجک تھے جب جب یلکانہ میل بلی چڑھاتا تھا تب تب وہ اپنی پتنی پنینہ کو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو دان دیا کرتا تھا پر تو حنہ کو تو وہ دھونا دان دیا کرتا تھا کیونکہ وہ انہ سے پرتی رکھتا تھا تو بھی یہوہ نے اس کی کھوک بند کر رکھی تھی پر تو اس کی ساؤت اس کارن سے کہ یہوہ نے اس کی کھوک بند کر رکھی تھی اسے اتیمت چڑھا کر کھڑاتی رہتی تھی وہ تو پرتی ورش ایسا ہی کرتا تھا اور جب حنہ یہوہ کے باؤن کو جاتی تھی تب پنینہ اس کو چڑھاتی تھی اس لئے وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی اس لئے اس کے پتی الکانے نے اس سے کہا اے انہ تو کیوں روتی ہے اور کھانا کیوں نہیں کھاتی اور تیرا من کیوں اداس ہے کیا تیرے لیے میں دس بیٹوں سے بھی اچھا نہیں ہوں تب شیلوں میں کھانے اور پھینے کے بعد انہ اٹھی اور یہوہ کے مندر کے چوکٹ کے ایک باجو کے پاس اے لی یاجک کرسی پر بیٹا ہوا تھا وہ من میں ویاکل ہو کر یہوہ سے پراتہ کرنے اور بلک بلک کر رونے لگی اور اس نے یہ مندر مانی یہ سیناؤں کا یہوہ یہ دھی تو اپنی داسی کے دکھ پر سچ مچ دشتی کرے اور میری سودھی لے اور اپنی داسی کو بول نہ جائے اور اپنی داسی کو پتر دے تو میں اسے اس کے جیون بر کے لیے یہوہ کو اٹھپن کروں گی اور اس کے سر پر چورا پھرنے نہ پائے گا جب وہ یہوہ کے سامنے ایسی پراتہ کر رہی تھی تب ایلی اس کے مو کی اور تھاک رہا تھا انہ منی من کہے رہی تھی اس کے ہوت تو ہلتے تھے پر تو اس کا شبد نہ سن پڑتا تھا اس لئے ایلی نے سمجھا کہ وہ نشے میں ہے تب ایلی نے اسے کہا تو کب تک نشے میں رہے گی اپنا نشہ اُتھار انہ نے کہا نہیں یہ میرے پربو میں تو دکھیا ہوں میں نے نہ تو داکمد پیا ہے اور نہ مندیرہ میں نے اپنے من کی بات کھول کر یہوہ سے کہیے اپنی داسی کو وہ چیز تری نہ سجان جو کچھ میں نے اب تک کہا ہے وہ بہت ہی شوکت ہونے اور چڑائی جانے کے کارن کہا ہے ایلی نے کہا کشل سے چلی جا ایزال کا پرمیش تجھے من چاہا ور دے اس نے کہا تیری داسی تیری دشتری میں انگرپ آئے تب اس تری چلی گئی اور کھانا کھایا اور اس کا موں پھر اداس نہ رہا وہ سبیرے وڈ یہوہ کو دنڈبت کر کے رامہ میں اپنے گھر لوٹ گئے اور یلکانا اپنی ستری ہنہ کے پاس گیا اور یہوہ نے اس کی سدھی لی تب انہ گربوتی ہوئی اور سمیہ پر اس کے ایک پتر ہوا اور اس کا نام شمویل رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے یہوہ سے مانگ کر اسے پایا ہے پھر یلکانا اپنے پورے گھنانے سمیت یہوہ کے سامنے پرتی ورشت کی میل بلی چڑھانے اور اپنے منت پوری کرنے کے لئے گیا پر تو ہنہ اپنے پتی سے یہ کر گھر میں رہ گئی جب بالک کا دودھ چھوٹ جائے گا تب میں اس کو لے جاؤں گی کہ وہ یہوہ کو مو دکھائے اور وہاں صدا بنا رہے اس کے پتی یلکانے نے اسے کہا جو تجھے بلہ لگے وہی کر جب تک تو اس کا دودھ نہ چھوڑائے تب تک یہ ہی ٹیلی رکھ کہ اور اتنا ہو کہ یہوہ اپنا وچن پورا کرے اس لئے وستری وہیں گھر پر رہ گئی اور اپنے پتر کے دودھ چھوٹنے کے سمئے تک اس کو پلاتی رہی جب اس نے اس کا دودھ چھوڑایا تب وہ اس کو سنگ لے گئی اور تین بچڑے اور اپا بر آٹا اور کپی بر داک مدو بھی لے گئی اور اس لڑکے لے کے پاس پہنچا دیا تب انہا نے کہا تیرے جیون کی شپت میں وہی ستری ہوں جو تیرے پاس یہ ہی کڑی ہو کر یہ پرات کرتی تھی یہ وہی بالک ہے جس کے لئے میں نے پرات کی تھی اور یہ وہ نے مجھے مو مانگا ور دیا ہے اس لئے میں بھی تب اس نے وہی یہوہ کو دنڈبت کیا آمین آج گلاتیوں پانچ ادیاء پڑھنے والے ہیں مسیح نے ستندتہ کے لئے ہمیں ستندر کیا ہے عطا اسی میں ستیر رہو اور داستو کے جوئے میں پھر سے نہ جتو دیکھ میں پاولوس تم سے کہتا ہوں کہ ادھ کتنا کر آوگے کچھ لاب نہ ہوگا پھر بھی میں ہر ایک کتنا کرانے والے کو جتائے دیتا ہوں کہ اسے ساری ویوستہ ماننے پڑے گی تم جو ویوستہ کی دوارہ درمی تیار نہ چاہتے ہو مسیح سے الگ اور انگر سے گر گئے ہو کیونکہ آتما کے کارن ہم وشواث سے آشا کی ہوئی دارمکتہ کی بات جوگتے ہیں مسیح حصو میں نہ کتنا اور نہ کتنا رہیت کچھ کام کا ہے پر تو کیول وشواث جو پریم کے دوارہ پرباو ڈالتا ہے تم تو بلی باندی دوڑ رہے تھے اب کس نے تمہیں روک دیا کہ ستی کو نہ مانو ایسی سیک تمہارے بلانے والے کی اور سے نہیں توڑا سا کمیر سارے گوندے ویے آٹے کو کمیر کر ڈالتا ہے میں پربو پر تمہارے وشوہ میں بروسہ رکھتا ہوں کہ تمہارا کوئی دوسرا ویچار نہ ہوگا پھر تو جو تمہیں گبرہ دیتا ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو دنڈ پائے گا پر تو بائیوں ادھ میں اب تک کتھنا کا پرچار کرتا ہوں تو کیوں اب تک ستائے جاتا ہوں پھر تو کروز کی ٹوکر جاتی رہی بلا ہوتا کہ جو تمہیں دعوان ڈول کرتے ہیں وہ اپنا انگ ہی کار ڈالتے ہے بائیوں تم ستندر ہونے کے لئے بلائے گئے ہو پر تو ایسا نہ ہو کہ یہ ستندر ساری کاموں کے لئے افسر بنے ورن پریم سے ایک دوسرے کی داس بنو کیونکہ ساری ویوستہ اس ایک ہی بات میں پوری ہو جاتی ہے تو اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ پر یدھی تم ایک دوسرے کو دانت سے کٹ اور فان کھاتے ہو تو چوکس رہو کہ ایک دوسرے کا ستین نہ کر دو پر میں کہتا ہوں آتما کے انصار چلو تو تم سریر کی لالسا کسی لیتی سے پوری نہ کرو گے کیونکہ سریر آتما کے ویرود میں اور آتما سریر کی ویرود میں لالسا کرتا ہے اور یہ ایک دوسرے کی ویرود ہی ہے اس لیے کی جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرنے پاؤ اور یدی تم آتما کے چلائے چلتے ہو تو ویوستہ کے آدین نہ رہے سریر کے کام تو پرکڑ ہیں ارتات ویبیچار گندے کام لچپن مرتی پوجا ٹھونا بیر جگڑا ارشیا کھروت ویروت فوڈ ویدھرم ڈاغ متوالاپن لیلا کریڈا اور ان کے جیسے اور اور کام ہے ان کے ویشے میں میں تم سے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں جیسا پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیشو کے راج کے وارش نہ ہوگے پر آتما کا فل پریم آنند شانتی دیرچ کرپا بلائی وشواس نمرتہ اور سیم ہے ایسے ایسے کاموں کے ویروض میں کوئی بھی ویوستہ نہیں اور جو مسیح عیشو کے ہیں انہوں نے سریر کو اس کی لالساؤں اور عبیلاشاؤں سمیت کروس پر چڑھا دیا ہے ایسے ہم آتما کے دوارہ جیوید ہے تو آتما کے انسوار چلے بھی ہم گمڑی ہو کر نہ ایک دوسرے کو چھیڑے اور نہ ایک دوسرے سے ڈاغ کھرے امین گلاتیوں چٹوات دیا ہے بھائیوں یدی کوئی مونیش کسی اپراد میں پکڑا بھی جائے تو تم جو آتمی ہو نم رتا کے ساتھ ایسے کو سمبھال اور اپنی بھی چوکسی رکھو کہ تم بھی پریشا میں نہ پڑو تم ایک دوسرے کا باہر اٹھاؤ اور اس پرکار مسی کی ویوستہ کو پوری کرو کیونکہ یدی کوئی کچھ نہ ہونے پر بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے پر ہر ایک اپنے ہی کام کو جانچ لے اور تب دوسرے کے ویشے میں نہیں پر تو اپنے ہی ویشے میں اس کو گمند کرنے کا اوثر ہوگا کیونکہ ہر ایک ویکتی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا جو وچن کی شکشہ پاتا ہے وہ سب اچھی وستو میں سکھانے والے کو باغی کرے دو کانکھاؤ پرمیش و ٹھٹھو میں نہیں اڑھائے جاتا کیونکہ مانوش جو کی کٹنی کٹے گا اور جو آتما کے لیے بوتا ہے وہ آتما کے دوارہ انت جیون کی کٹنی کٹے گا ہم بلے کام کرنے میں ساحس نہ چھوڑے کیونکہ یدی ہم ڈیلے نہ ہو تو ٹیک سمئے پر کٹنی کٹیں گے اس لیے جہاں تک آوثر ملے ہم سب کے ساتھ بلائی کرے وشیش کر کے وشواسی بھائیوں کے ساتھ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے اکشروں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے جو لوگ ساری دکھاوا چاہتے ہیں وہ ہی تمہارا کتنہ کروانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ وہ مسیح کے کروز کے کارن ستا ی نہ جائیں کیونکہ کتنہ کرانے والے سویم تو ویوستہ پر نہیں چلتے پر تمہارا کتنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری ساری دشا پر گمند کرے پر ایسا نہ ہو کہ میں انی کسی بات کا گمند کروں کیونکہ ہمارے پر ایشو کیونکہ نہ کتنہ اور نہ کتنہ رہیت کچھ ہے پر تو نہیں سشتی جتنے اس وشے پر چلیں گے ان پر اور پرمیشو کی اسرائیل پر شانتی اور دیا ہوتی رہے آگے کو کوئی مجھے دکھ نہ دے کیونکہ میں ایشو کے داغوں کو اپنے دیگ میں لیے فرتا ہوں ہی بھائیو ہمارے پرمیشو مسیح کا انگر تمہاری آتما کے ساتھ رہے آمین بجن سنگیدہ 63 ہی پرمیشر تم میرا پرمیشر ہے میں تجھے یتن سے ڈونڈوں گا سکھی اور نرجل اوسر بھومی پر میرا من تیرا پیاسا ہے میرا سریر تیرا عطی عبی لاشی ہے اس پرکار سے میں نے پیتر ستان میں تجھ پر دشتی کی تیری سامردی اور مہمہ کو دیکھوں کیونکہ تیری کرنا جیون سے بھی اتم ہے میں تیری پرشنشہ کروں گا اسی پرکار میں جیون بر تجھے دن ی کہتا رہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا میرا جیو مانو چربی اور چکنے بوجن سے ترکتا ہوگا اور میں جیجے کھار کر کے تیری ستی کروں گا جب میں بچانے پر پڑا تیرا سمرن کروں گا تب رات کے ایک ایک پہن میں تجھ پر دیان کروں گا کیونکہ تو میرا سہائق بنا ہے اس لئے میں تیرے پنکوں کی چایا میں جیجے کھار کروں گا میرا من تیرے پیچھے پیچھے لگا چلتا ہے اور مجھے تو تُو اپنے دائنے ہاتھ سے تام رکھتا ہے پر جو میرے پران کے کو جی ہیں وہ پرتوی کے نیچے ستانوں میں جا پڑھیں گے وہ تلوار سے مارے جائیں گے اور گدڑوں کا آہار ہو جائیں گے پر تو راجہ پرمیشور کے کارن آنلیت ہوگا جو کہ عشور کی شپت کا ہے وہ بڑھائی کرنے پائے گا پر تو جھوٹ بولنے والوں کا مو بند کیا جائے گا سات وچن تُو کی تُو میرا سہائق بنا ہے اس لئے میں تیرے پنکوں کی چاہے میں جائے جائے کار گون گا پتا پرمیشور وچن سننے والے ہرے کیلئے تُو سہائق بنا ہے کیونکہ تیرے وچن کو انہوں نے تھام لیا ہے اور تیرے پنکوں کے چھائے میں امیشہ جائے جائے کھار کرے کشی کے ساتھ رہے آنندیت رہے ایسے میں پراتان کرتا ہوں عیشور موسیقی نام سے مانگ دیں پیدا آمین اور آمین گاڈ بلسیو پرمیشور آپ کو آشش کرے آمین